اسلام علیکم دوستو میں اونس جیو اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈریٹ اردوی ڈیپ چینل دوستو آج اس ویڈیو میں آپ لوگ بتاؤں گا ہاو ٹو چینج وٹس اپ سٹورج تو ایس ڈی کارڈ دوستو آج اس ویڈیو میں آپ لوگ بتاؤں گا کہ آپ اپنے وٹس اپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ایس ڈی کارڈ میں کیسے رکھ سکتے ہیں اور یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے موبائل ہوتے ہیں جو کی چھوٹے ہوتے ہیں اور اصل میں ان میں جب بھی وٹس اپ میں لائک بہت سارے میسیجز آتے ہیں تو آپ کے موبائل کی جو فون میموری ہوتی ہے وہ اصل میں چھوٹی ہوتی ہے اور اس سے آپ کا موبائل ہنگ بھی ہوتا ہے تو آج میں آپ لوگ بتاؤں گا کہ آپ وٹس اپ کی میموری جو ہے وہ ایس ڈی کارڈ میں کیسے لائک چینج کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو لازمی ہر تک دیکھیں تاکہ آپ لوگ کو مکمل جانکاری مل سکیں کیونکہ بہت سارے ایسے وٹس اپ میں نے دیکھے ہیں بہت سارے ایسے موبائل میں نے دیکھے ہیں جن کا فون میموری بہت ہی توڑی ہوتی ہے اور جب بھی ان کو وٹس اپ گروپوں میں کافی سارے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں یا تو آپ کا وٹس اپ اوپن نہیں ہوتا بار بار آپ لوگ کو موبائل وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے سٹورج کو کلیر کریں تب ہی جو ہے آپ کا وٹس اپ اوپن ہوگا سو اس چیز کا سلوشن یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وٹس اپ کا جو سٹورج ہے ان کو لائک ایس ڈی کارڈ میں شفٹ کریں اور آپ کے جتنے بھی وٹس اپ کے میسیجز ہوں گے وٹس اپ کے جتنے بھی ویڈیوز آپ کو آئیں گے وہ آپ کا موبائل جو ہے وہ ایزلی جو ہے آٹومیٹکلی جو کیا کرے گا وہ ایس ڈی کارڈ میں رکھے گا سو میں آپ لوگ کو لائو بتاؤں گا اور یہاں پہ دوسرے میں آپ لوگ بتاؤں گا کہ اگر بعد میں یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی آپ لوگ کو اچھی لگے تو ویڈیو لازمی لائک کریں لائو آپ لوگ کو کر کے دکھانے والا ہوں اور چینل بھی نیچے سبسکرائب کر لے اگر آپ نیو ہیں تو کائنلی یہاں پہ آپ لوگ کو ایک سبسکرائب کا بٹن دیکھ رہا ہوگا تو آپ اس چینل کے ساتھ فری میں لائک جڑ جائیں تاکہ آپ بھی اس چینل کے فری میں ممبر بن جائیں اور آنے والے دنوں میں آپ کو اور موبائل این ٹکنالوجی کے ٹپس این ٹریکس ڈیلی بیسیس پہ یوٹیوب میں ملتے رہیں سو اچھلو سو بھی میں آپ لوگ کو لگی جاتا ہوں اپنے موبائل میں اور آپ لوگ کو بیسکلی یہ ٹوٹلی طریقہ بتاتا ہوں کہ اصل میں واتس اپ کا جو سٹورج ہوتا ہے وہ ایس ڈی کارڈ میں کیسے چینج کیا جاتا ہے اور آپ لوگ یہ کیسے کریں گے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنے سیٹنگ میں چلے جانا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ کو ایک آپشن مل جائے گا نیچے جو ایک about phone پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگ جو ہیں توڑا سا جو ہیں سکرول ڈاؤن کریں گے software information پہ آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ جو ہیں build number دکھائی دے گا تو آپ لوگ build number پہ کلک کریں گے سات دفعہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اس کے بعد جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ لوگ کا developer option جو ہے وہ آپ کے mobile پہ on ہو جائے گا تو اس کے بعد جیسے آپ لوگ کا developer option جو ہے وہ on ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ لوگ انہیں developer mood جو ہے وہ آپ یہاں سے بھی search کر سکتے ہیں سو جیسے آپ لوگ جو ہے اپنے mobile میں developer option کو enable کر لیں گے اس کے بعد آپ نیچے scroll down جیسے کریں گے تو about phone نیچے آپ لوگ کو یہ مل جائے گا اس کو آپ لوگ انہیں open کرنا ہے open کرنے کے بعد آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں نیچے آپ لوگ توڑا سا scroll down کریں گے یہاں پہ آپ لوگ کو ایک setting آپ لوگ نے ان میں find کرنی ہے توڑا سا آپ لوگ scroll down کریں گے اور یہاں پہ آپ لوگ کو بلکل نیچے آپ لوگ کو ایک option مل جائے گا آپ یہاں بھی دوستو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ کو ایک setting کا ایک force allow کا وہ آپ لوگوں نے simple سا on کرنا ہے تو دوستو جیسے میں نے on کر دیا اس کے بعد آپ لوگ back جائیں گے اور اس سیٹنگ کو بند کر کے آپ لوگوں نے پھر کیا کرنا ہے ویٹس اپ کو آپ لوگوں نے پریس کریں گے اور آپ لوگوں نے ایپ انفو میں جا کے اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ نیچے سٹورج میں جانا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ کو جب آپ سٹورج پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ نیچے آپ لوگ کو ایک option مل جائے گا change کا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ایس ڈی کارڈ کا option آ گیا ہے اب آپ لوگ ایس ڈی کارڈ پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ دوستو کلیر لی آپ لوگ کو دکھا رہے ہیں کہ آپ لوگ واتس اپ کا ڈیٹا جو ہے سٹورج جو ہے وہ کس میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ سٹورج پہ جیسے کلک کریں گے ایس ڈی کارڈ پہ اس کے بعد آپ کا جتنا بھی ڈیٹا ہوگا وہ یہاں پہ لائک شیئر ہو جائے گا اور آپ لوگ ایزلی جو ہے اس طرح جو ہے کر سکتے ہیں دوست آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے ٹوٹلی واتس اپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ایسے کر دیا ہے آپ بھی ایزلی ایسے کر سکتے ہیں سو آپ کا موبائل جو ہے ہینگ بھی نہیں ہوگا جس طرح پہلے میں نے آپ لوگ کو بتایا یہ بڑی اچھی اپشن ہے آپ ایزلی ان کو اس طرح کر سکتے ہیں